اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف ختم کر دیں الیکشن سے نکال دیں نہیں سر یہ ہو نہیں سکتا ماضی میں کبھی بھی کسی الیکشن کمیشن کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن سب کچھ کر رہا ہے سوائے اپنے کام کے کبھی بھی کسی الیکشن کمیشن کے بارے میں سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ آپ دو مرتبہ کہ آپ نے آئین توڑا آپ آئینی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے اور آپ نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا طواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہے تو ظاہرہا وہ بھی تو آپ معصوم بن گئے نا وہ بھی تو عدالت کی نظر میں معصوم ہیں آپ انہیں الازیزیا دیکھ لیں ایون پیل دیکھ لیں عمران خان کو جو ہے وہ زمانت ملی ہے تو کیوں مسلم لگ نون کو اتنا اعتراض ہو رہا ہے کبھی گھٹو سی اوپر اعتراض اٹھا لیتے ہیں آپ لوگ اور کبھی معصوم کہنے پر آپ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے اس مرتبہ وہ پینامہ لیکس پر رنگی آتھوں پکڑے گئے لیکن اور وہ بے بس سیلیکشن کمیشن سامنے نہیں آیا کہ جو اسلام آباد کے ستائیس کلومیٹر والے اسلام آباد کا بلدیاتین تکہ بات نہ کروا سکے اگر سپریم کورٹ سے بھی بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملتا ہے لوگ ووٹ بلے کی امیت ہے عمران خان کی امیت ہے نشان نہیں بھی ملتا کیا عمران خان کا ووٹ رک جائے گا بھٹی صاحب تحریک انصاف کا راستہ روکا جا رہا ہے لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھین کر کاغذات نامزدگی چھین لیے جاتے ہیں پھر جو لطیف خوصہ صاحب ہیں ان کی بہو ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتی ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے وہ بدنصیب قوم ہیں جہاں کبھی بھی الیکشن شفاف نہیں ہوئے اور آب تو شفاف چھوڑیے شریف و شفاف ہونے جا رہے ہیں جو ملک کی آج بھی سب سے بڑی جماعت ہے یہ ملک کی آج بھی سب سے زیادہ یوت کی جماعت ہے یہ آج بھی جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ سب سے زیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس طرح سب اداری مل کے نماز شریف کو اقتداد کی کرسی پر بٹھانا چاہتے ہیں اور عمران خان سے جس طرح بھونڈے انداز میں الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان لیا اس پر آج ارشاد بٹی جذباتی ہو گئے اور لائیو شو میں پھٹ پڑے ارشاد بٹی نے لائیو شو میں نماز شریف اور ان کی بی ٹیم یعنی الیکشن کمیشن کو پوری قوم کے سامنے بینکاب کر دیا آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ارشاد بٹی صاحب ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے یہ کیسی کیفیت ہے کہ صرف ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک کو بنایا جا رہا ہے باقی کو بھی نشانہ بنائیں کسی ایک کو بھی نہیں اس طرح زیادتی کر کے اس کے ساتھ نشانہ اس کو بنانا چاہیے آپ دیکھیں جہاں جہاں کاغذات نامزدگی روکے جا رہے ہیں جہاں جہاں لوگوں کو پکڑا جا رہے ہیں اس کا تعلق تحریک انصاف سے نکلتا ہے وہ عمران خان کا جو ہے نا وہ کارکن نکلتا ہے تو کیا یہ ہم نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ الیکشن سے پہلی آپ لوگ انہیں الیکشن کو متنازے بنا دیا کون مانے گا انہیں الیکشن کو دیکھئے آپ نے کہا کہ ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی بلکل نہیں ملتی ماضی میں کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے الیکشن کمیشن نے دو مرتبہ انتخابات کا ردم قرار نہیں دیئے ماضی میں کبھی بھی کسی الیکشن کمیشن نے ستر دن فیصلہ روکے نہیں رکھا کسی سیاسی جماعت کا اس پر بیشتہ نہیں رہا شاید الیکشن کے قریب آ کر وہ فیصلہ دینا چاہتا تھا ورنہ جس دن فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا اگلے دن سنا دیا جانا چاہیے تھا ماضی میں کبھی بھی کسی الیکشن کمیشن نے کسی ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے کہنے پر دوسرا فیصلہ نہیں دیا ورنہ ہو سکتا ہے وہ کال بھی نہ دیتا ماضی میں کبھی بھی کسی الیکشن کمیشن کی توہینے الیکشن کمیشن پر سیاستدان جیلوں میں نہیں گئے ماضی میں کبھی بھی کسی الیکشن کمیشن کے بارے میں سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ آپ دو مرتبہ کہ آپ نے آئین توڑا آپ آئینی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے اور آپ نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا ماضی میں کبھی بھی کسی الیکشن کمیشن کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن سب کچھ کر رہا ہے سوائے اپنے کام کے ماضی میں کبھی کسی الیکشن کمیشن کے بارے میں سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ آپ نے آئین کو نئے سیرے سے لکھا ماضی میں کبھی بھی ساری وکلا تنظیموں نے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا سیاسی پارٹیاں تو کرتی رہتی ہیں وکلا تنظیمیں جو متاثرہ فریق ہی نہیں ہیں وہ اگر کہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب بہادر استیفہ دیں ماضی میں کبھی بھی دو صوبوں کے الیکشن پر چھوڑیں مرکز کے الیکشن پر چھوڑیں دو مرتبہ آئین ٹوٹنے پر چھوڑیں کبھی بھی کوئی ایسا بے بس الیکشن کمیشن سامنے نہیں آیا کہ جو اسلام آباد کے ستائیس کلومیٹر والے اسلام آباد کا بلدیاتی انتخابات نہ کروا سکے جو صرف کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی نہ رکوا سکے ماضی میں کبھی بھی ایسا اتنا اوپن جانبدار الیکشن کمیشن نہیں آیا ماضی میں کبھی بھی اتنی ون وے ٹریفک نہیں چلی جتنی اب چل رہی ہے تو یہ نیا جو ہے آج جو ماضی بن رہا ہے یعنی جو کل گزر گیا اب نیا ماضی لکھا جا رہا ہے نیا حال لکھا جا رہا ہے نیا مستقبل لکھا جا رہا ہے تو کہنے کا مقصد نہیں ہے تو یہی بات یہ تو الیکشن متنازے ہونے تو کیا الیکشن متنازے ہونے جا رہے ہیں کیا اس طرح اس طریقے سے تحریک انصاف کا راستہ روکا جا رہا ہے لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھین کر کہ جو چودی شجاعت صاحب کی بہن ہے پرویز علیہ صاحب کی اہلیاں ہیں وہ جمع کروانے جاتی ہیں انہیں پکڑ لیا جاتا ہے کاغذات نامزدگی چھین لیا جاتے ہیں پھر جو لطیف خوصہ صاحب ہیں ان کی بہن ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتی ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کیا آپ اس الیکشن سے عمران خان کا تحریک انصاف کا ان طریقوں سے راستہ روک سکتے ہیں دیکھئے پاکستان وہ بدنصیب ملک ہے ہم وہ بدنصیب قوم ہیں جہاں کبھی بھی الیکشن شفاف نہیں ہوئے اور اب تو شفاف چھوڑیے شریف و شفاف ہونے جا رہے ہیں جو ایک ساتھ لگ گیا ہے شفاف تو چھوڑ دیجئے یہ سارے کبھی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے ماضی سے نہیں سیکھتے آج یہ بغلیں بجا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور بھنگڑیں ڈال رہے ہیں وہ مثالیں دے رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی دوزار اٹھارہ میں ایسے ہوا تھا ہمارے چیئرمین کو پکڑا جاتا تھا چیئرمینوں کو پکڑا جاتا تھا انہیں الٹا لٹکایا جاتا تھا انہیں پکڑ لیا جاتا تھا اندر کر دیا جاتا تھا مطلب کہ وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ کال اگر غلط ہوا آج بھی وہ غلط ہونا چاہیے اس سے تو مجھے وہ لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں جو آج کہتے ہیں کہ آج ٹھیک ہو رہے ہیں یہ بات جو کان کو گھما کر پکڑتے ہیں لوگ جو منافقت کرتے ہیں ان سے تو یہ اچھے ہیں کہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے جو ہونا تھا دیکھئے یہاں تک تو آپ اور میں دونوں متفق ہیں کہ نو مئی کے کسی ملزم اور مجرم کو کوئی سیاست کا عقبی نہیں ہونا چاہیے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ ملک کی آج بھی سب سے بڑی جماعت ہے یہ ملک کی آج بھی سب سے زیادہ یوت کی جماعت ہے یہ آج بھی جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ سب سے زیادہ ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف ختم کر دیں الیکشن سے نکال دیں نہیں سر یہ ہو نہیں سکتا اب بھٹو صاحب کو فانسی چڑھا دیا گیا نواز شیف صاحب ڈیل کر کے جدہ چلے گئے سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ڈیل کر گیا ڈیل کر گیا اب تو یہ واپسی نہیں ہوگی وہ جدہ سے لندن پہنچے لندن سے پاکستان آئے اور پھر بن گئے اس مرتبہ وہ پینامالکس پر رنگے آتھوں پکڑے گئے لیکن اور وہ صحیح کیسز تھے میں آج بھی کہتا ہوں کہ شرمناک طریقے سے جس طرح سے آج کی عدالتوں نے ریلیف دیا بھونڈے طریقے سے مز کا کیس طریقے سے لیکن آگئے آپ نہیں کر سکے تو یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے دو سال تین سال چار سال پانچ سال پھر وہی ہوگا اگر بلے کا نشان اگر سپریم کورٹ سے بھی یہی میں اگر سپریم کورٹ سے بھی بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملتا ہے لوگ ووٹ بلے کی اہمیت ہے عمران خان کی اہمیت ہے نشان نہیں بھی ملتا کیا عمران خان کا ووٹ رک جائے گا بٹی صاحب نہیں بلے کے بینا فرق پڑے گا دیکھئے آپ نے انٹرویوز چلا لیے مانیکہ صاحب اور ان کے نوکروں تک انٹرویو چل گئے کوئی فرق نہیں پڑا آپ نے توشا خانہ القادر سائفر باقی سارے کیسز دو سو کے قریب کیسز نے عمران خان پر ووٹ چل گئے کوئی فرق نہیں پڑا ووٹ بینک پہ کوئی شاید ہمارے ہاں اصول منطق اخلاقیات کی کوئی امیت نہیں شاید ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو توجہ نہیں دیتے آپ چھوڑ دیجئے اس بحث کو یہ دوسری بحث ہے کوئی فرق نہیں پڑا پارٹی تتر بتر ہو گئی اس پارٹی سے استقام پاکستان پارٹی بن گئی اور اس پارٹی سے پرویز خٹک گروپ نکل گیا اور اس پارٹی سے باپ نکل گئی ایمکیوم نکل گیا الیکٹیبلز نکل گیا کوئی فرق نہیں پڑا آج مزے کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس پلینگ فیلڈ ہے ان کے پاس جیتنے والی ٹیم نہیں ہے جن کے پاس جیتنے والی ٹیم ہے ان کے پاس پلینگ فیلڈ نہیں ہے جن کے پاس امیدوار ہے ان کے پاس بلہ بلہ کا انتخابی نشان ڈیفینلی فرق ڈالے گا اس کے بعد آپ ہو جائیں گے ازاد اس کے ساتھ آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ خواتین کی نشستیں سینٹ کی نشستوں پر فرق پڑے گا اس کے جو طریقہ انصاف کا اگر ووٹر نکل آیا یوتھ نکل آئی خواتین نکل آئی جو رانہ تنویر کی پارٹی کو سب سے بڑا اور باقی پارٹیوں کو سب سے بڑا خوف ہے کہ طریقہ انصاف کا خواتین یا یوتھ نکل آئی پانچ کروڑ جو ووٹر ہیں جو دو کروڑ سپیشلی نئے ان کے اکثریت نکل آئی تو پھر اگر بلہ ہوا تو پھر تو ان کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہوگی ایک طرح سے ووٹ ڈالتے بلہ نہ ہوا تو پھر امیدواروں پہ جائیں گے اور فرق پڑے گا مگر اتنا زیادہ نہیں پڑے گا میرا خیال ہے جہاں سیاست پہنچ چکی اگر ووٹر نکلا تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا سیا آخری سوال آئی پی پی کا نونلی کا ان دونوں جماعتوں کا پنجاب ایک دوسرے کے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب اتحاد کتنا ضروری ہے آئی پی پی کی ڈیمانڈز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں آئی پی پی چاہتی ہے کہ انہیں پنجاب سے ستر سیٹے اور قومی ساملی سے چالیس سیٹے دھی جائے ایک سو دس وہ سیٹے مانگ رہے ہیں نونلی کہتی ہے اگر ایک سو دس سے صفر ہٹا دیں تو وہ ہمارے لئے قابل قبول ہے یہ اتحاد کتنا ضروری ہے پنجاب ہی وہ واحد صوبہ ہے جو جیت کا راستہ لے کر جاتا ہے اسلام آباد کے اقتدار کا راستہ یہیں سے نکلتا ہے تو کتنا ضروری ہے یہ اتحاد جی بالکل آپ نے ٹھیک کا پنجاب پاکستانی سیاست کا پانی پاتتا ہے جو پنجاب کی ایک سو اکتالیس سیٹوں سے جیتتا ہے وہی دلی اسلام آباد پر جو دلی متحدہ اندوستان کی دلی تھی اب اسلام آباد ہے اس پر جھنڈے گاڑے گا کوئی شک نہیں ہے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ استحقام پاکستان پارٹی کو کوئی کیوں ووٹ دے گا پرویس کھٹک گروپ کو کوئی کیوں ووٹ دے گا اگر فیر الیکشن ہو جانگیر ترینہ اپنی سیٹ آر جائیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سمیح نہیں آتی ہے اگر میں مسلم نون کا ہوں اور اگر میرے ساتھ یہ میں وی آئی پی ہوں اور اگر میرا محبوب قائد نواز شیف آج وزیراعظم کے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں ان کی نائلی کے لیے اشتیار چھپ گئے ہیں کہ آئیں اگر کوئی متاثرہ افریق ہے تو سپریم کورٹ میں رجوع کرے تو اگر میرا یہ اتنا ٹریک اور چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے جا رہا ہوں تو میں آٹھ دس سیٹوں سے زیادہ کیوں توجہ دوں گا یعنی میں اگر ان کو ستر سیٹیں وہ دوں اور ایم پی اے کی سیٹیں دوں اور پھر میں پنجاب جو مسلم لیگ نون کی اسی ایس سے میں بڑا سنٹی ہوں میں نے وہ خود رکھنی ہے مریم کو دینی ہے یا شہباز شریف کو دینی ہے تو پھر وہ تو اس میں دعوے دار بن جائیں گے علیم خان صاحب بھی اور اور بھی تو سیٹیں کچھ چاندیک اڈجسمنٹ وہ کر لیں گے مسلم لیگ نون والے لیکن کوئی بہت زیادہ نہیں کریں گے اور اس تحقام پاکستان پارٹی کو بہت کچھ نہیں ملے گا ارشاد بٹی نے اپنے اداروں سے بلکل ٹھیک سوال کیا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں طریقہ انصاف کو ختم کر دیا جائے نہیں جناب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ پی ٹی آئی اس ٹیم پاکستانی یوت کی سب سے بڑی جماعت ہے ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ الیکشن کمیشن باقی سارے کام کر رہا ہے سوائے اپنے کام کے جو اس کا کام ہے صاف اور شفاق الیکشن کرامہ الیکشن کمیشن اس ٹیم نون لیگ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ اس مرتبہ نواز شریف پرنامہ میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا مگر میں قربان جاؤں اپنے عدالتی نظام پر جنہوں نے نواز شریف کو لندن سے آتے ہی ڈرائی کلین کیا اور سب کیسوں میں اس کو بری کر دیا جبکہ نواز شریف کی بی ٹیم یعنی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان شین کے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ واقعی نون لیگ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی ہونے چاہ رہی ہیں کیونکہ یہ چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں جتنے مرضی اتکنڈے اپنا لیں عمران خان کو اقتدار میں آنے سے یہ کسی بھی صورت نہیں روک سکتے کیونکہ پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ